پاکستان مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے کراچی کے اجلاس میں پارٹی کے منشور کے لیے چند قطعی رہنماء اصول منظور کیے ہیں میں اپنے ہم وطنوں کی اطلاع کے لیے اس تقریر میں انہی رہنماء اصولوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ جولائی اوائل اغسط میں کسی موقع پر مجلس عاملہ کے اگلے اجلاس کے بعد ان رہنماء اصولوں کی بنیاد پر ایک جامع منشور جاری کیا جائے ہم نے صرف انہی فیصلوں کے اعلان کا ارادہ کیا ہے جن کا ہمیں بہت پاس ہے اور جو ہماری پارٹی کی کامیابی کی صورت میں زیر عمل آ سکتی ہیں اس سلسلے میں ہم نے میانہ روی اختیار کی ہے اور ایسے بلند بانگ داؤں سے جان بوجھ کر اجتناب کیا ہے جن کو عملی جامعہ نہ پہنایا جا سکے ہم مغرب کی تقلید میں سرمایہ دورانہ نظام ہرگز رائج نہیں کرنا چاہتے اور نہیں ہم ایسا طرز زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو ہم اشتراکی نظام کی نقل کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ یہ ہماری روایات تاریخ اور معاشرت کے منافی ہے ہم قرآن حکیم کا درس سب مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دینا چاہتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صرف قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے سے ہی اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروے کار لاسکتے ہیں اس وقت جو سب سے اہم آئینی مسئلہ مرکز اور صوبوں میں اختیارات کی تقسیم کا ہے اس پر ہمارا موقف بالکل واضح ہے پاکستان کی مرکزی حکومت کو بھی سبھی وفاقی حکومتوں کی طرح وہ سارے اختیارات سوپے جانے چاہیے جو ملکی سالمیت کے دفاع اور ملکی معیشت کے استقام کے لیے ضروری ہیں مرکز کو دفاع امور خارجہ سکے بیرونی اور بین وصوبائی تجارت اور صوبوں میں ٹیکسوں کے نفاذ اور اجراع کا مکمل اختیار ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے معطاعت معاقموں کے اخراجات پورے کر سکے ان کے علاوہ باقی سم معاقمیں صوبوں کے معطاعت ہونے چاہیے اور صوبوں کو ان معاقموں کے اخراجات کے لیے ٹیکس آئیت کرنے کا اختیار ہونا چاہیے پاکستان کا قیام برل صغیر کے مسلمانوں کی متحدہ جد و جہد اور تاریخی تقاضوں کا نتیجہ ہے جس کے لیے انہوں نے بے نظیر اور لا زوال قربانیے پیش کی اور قائد اعظم کی تنظیم و قیادت میں ہندو اکثریت کے خلاف نبرد آزما ہوئے اس کی قوت متحرکہ اسلام تھی ان کے نصیق لسانی جغرافیائی یا کوئی دیگر علاقائی مسئلہ نہ تھی ماں سواء اس کے کہ وہ اپنے تائیں اول اور آخر مسلمان متصور کرتے تھے ان کا مقصد وحید مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ملک کا قیام تھا تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کو قرآن پاک اور سنت کی روشنی میں ڈھال سکیں آج یہی مقصد وحید ان کے قومی تصورات کا ماہ حاصل ہے اور ہم سب غیر مشروط طور پر اس کی نفاظ کے لیے پابن ہیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو کہ تمام اقتصادی سماجی اور سیاسی مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور جو عالمی سطح پر تسلیم شدہ انسانی اور اخلاقی اقدار کا سرچشمہ ہے اس لیے اسلام پر اعتماد کامل رکھتے ہوئے ہم ایک دفعہ پھر پورے خشوع و خشوع کے ساتھ خداون قدوس کی رضا کے حضور کے لیے اپنے موجودہ مسائل کا حل اس کی رحمت اور رانمائی میں تلاش کرنے کا عادہ کرتے ہیں آج ہمارے ملک اور اس کی سالمیت کو ان طاقتوں سے خطرہ در پیش ہے جو ہمارے نظریات کے خلاف کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ ہمارے سامنے اہم مسئلہ ملک آئین کی تیاری کا ہے اور اپنے اقتصادی اور سماجی مسائل کا اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اثر نہ اوحل تلاش کرنا نہ گزیر ہے جو کہ ایک عرصہ سے ہماری توجہ کا طالب تھا لہٰذا پاکستان مسلم لیگ اس چیلنج کو موسطر طریق پر قبول کرتے ہوئے مندل مقصود کی طرف قوم کی رہنمائی کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ اپنے ساتھ کی تجدید کرتی ہے کہ وہ نظریہ پاکستان تحفظ و سالمیت پاکستان اور اس کے وقار کی حفاظت تمام مسئلہتوں کو بالا اطاق رکھتے ہوئے کرے گی پاکستان مسلم لیگ عظم کر چکی ہے کہ وہ اپنے تمام نظریات کا سختی سے مقابلہ کرے گی جو اسلامی نظریات سے متصادم ہوں پاکستان مسلم لیگ اپنا فرض مند سے بھی سمجھتی ہے کہ وہ ان تمام روح جانات ازائم اور تاریکوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے جو ہمارے پاک وطن کے وقار اور سالمیت کے منافع ہوں پاکستان مسلم لیگ زیادہ سے زیادہ علاقائی خودمختاری اور مرکز کے اختیارات کی تقسیم کے حق میں ہونے کے باوجود عظیم تر اور مضبوط تر پاکستان کی خواہن ہے پاکستان مسلم لیگ مشرقی پاکستان کے سیاسی اقتصادی و دیگر قومی معاملات میں ان کے حقوق کے تحفظ اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے مخصوص رقمے سے ان کے لیے فراخ دلانہ گنجائش پیدا کرنے کی زمانت دیتی ہے پاکستان مسلم لیگ ملک کو خالصتا جمہوری آئین دینے کے حق میں ہیں ایسا مخصوص آئین جو حقیقی مکمل جمہوریت اس کے تسلسل اور تمام آئینی دفعات کے احترام کی زمانت دیتا ہے سماجی اور اقتصادی مسائل پاکستان مسلم لیگ اس عقیدے کی حامل ہے کہ اسلام سماجی اور اقتصادی مسائل سمیت تمام دیگر انسانی مسائل کا مکمل حض پیش کرتا ہے انفرادی آزادی کا پورا احترام کرتے ہوئے اور ہر انسان کو اپنی اہلیت اور صلاحیت کو بروعکار لانے کی تمام تر آزادی دیتے ہوئے اسلام ہر انسان کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ سماج کے اقتماعی مفادات کو ولیت دے اور حصول ذر کی خاطر سماج کی غلط رانمائی کرنے اور دولت کے غلط استعمال کی ممانعت کرتا ہے اسلام ادم مساوات اور تقسیم دولت اور مواقع کی فراہمی میں امتیاز کی قطعی جازت نہیں دیتا لہذا ان تمام ذمہ داریوں کے پیش نظر جو خداون تعالی نے ہم پر آیت کی ہیں پاکستان مسلم لیگ اپنے اس عظم کا اظہار کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ وطن پاک میں نہ تو غربت کے وجود کو برداشت کرے گی اور نہ ہی معدود چند افراد کے ہاتھ میں دولت کی ریل پھیل کی اجازت دے گی پاکستان مسلم لیگ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ پاکستان کے ہر شہری کی بنیادی ضروریات یعنی روزگار خوراک کپڑا رہائش طبیعی اور تعلیمی سہولیت مہنیہ ہوں شعبہ سنت تمام بھاری سنتیں جن کا تعلق ملکی دفاع پیٹرو کیمیکل فولادی پیداوار بھاری مشینری آٹو موبائل بجلی قصاد و سامان تیل اور گیس اور عوام کی ضروریات فراہم کرنے والے ادارے حکومت کی نگرانی میں ہوں گے ان کو عوامی شعبہ پبلک سیکٹر متصور کیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ عوامی شعبے میں جو ادارے ہوں گے ان کی حیب اور انتظامی مشینری کو ایسی نہج پر اثرناو ترتیب دے گی کہ ان میں حسن کار کردگی زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور یہ انسانی زندگی کی ضروریات سے منسلک ہو جائیں تاکہ سارفین کو اچھی طرح سے اچھی اشیاء جہاں تک ممکن ہو کم قیمتوں پر برابر ملتی رہیں پاکستان مسلم لیگ انفرادی ملکیت کی متعدد سنتوں میں جارہ داری کی اجازت نہیں دے گی پاکستان مسلم لیگ ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں دے گی تاکہ عام آدمی اس کے بوچ تلے نہ دبنے پائے پاکستان مسلم لیگ اشیاء احسرف کی سنتوں کے انتظام وین سرام پر موثر نگرانی رکھے گی تاکہ عام آدمی کو اس کے ذرائع آمنی کے حدود میں مناسب قیمت پر اشیاء ضرورت محسر آسکے پاکستان مسلم لیگ اس بات کی زمانت دے گی کہ محنت کا نشک کشوں کو ان کی محنت کا معقول مابضہ ملے اور وہ اتنی عجرت پا سکیں کہ جو گزر بسر کے لیے کافی ہو پاکستان مسلم لیگ مندرجہ زیل اقدامات کی زمانت دیتی ہے محنت کشوں کی کمبیں کمبوں کے لیے رہائش کا انتظام ان کی میاد ملازمت کی زمانت سنتوں کی انتظامیہ کی طرف سے ایسی دکانوں کا قیام جہاں سے کارکن اشیاء مناسب قیمتوں پر خرید سکیں پاکستان مسلم لیگ نئی سنتوں کے قیام کی حوصلہ افضائی کرے گی اور کوشش کرے گی کہ سنتوں کی مشکیت میں زیادہ سے زیادہ ایسے دار ہوں چھوٹی بڑی اور درمیانی سطح پر مختلف سنتیں اس طور پر قیام کی جائیں گی کہ تمام علاقے مناسب اور یکسان سطح پر ترقی کر سکیں پاکستان مسلم لیگ ایسی سنتوں کو تجید دے گی جو کم از کم سرمایہ سے زیادہ سے زیادہ روزگار فرام کرے پاکستان مسلم لیگ مشرقی پاکستان کے لیے ضروری اور بھاری مشینوں کی درامت پر درامدی ڈیوٹی ختم کر دے گی اور ایسے اقدامات کرے گی جن کے ذریعے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے کم ترقی آفتہ علاقوں میں سنتی کارکردگی کی رفتار میں موتد بھی اضافہ ہو سکے مغربی پاکستان کے لیے بھی درامدی ڈیوٹی اور بھاری مشینری پر اضافی ٹیکس میں کم ہی کر دی جائے گی پاکستان مسلم لیگ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بینکوں بیما کمپنیوں اور سرمایہ کار اداروں کے سرمایہ کے ذریعے چھوٹے اور اوسط درجے کے سنتکاروں جو نواردان سنت کی وسیع تر سطح پر ریانت کی جا سکے لہٰذا پاکستان مسلم لیگ کی تجویز یہ ہے کہ قانونی ذراعہ سے ایسے تمام اداروں پر کنٹرول کیا جائے اور ان کے بورڈ اف ڈیریکٹرز میں مستنت پیشہور نمائندے شامل کیے جائیں جو حکومت کی پالیسی پر عمل درامد بھی کر سکیں بالفرض محال اگر ان مسائی کے بعد بھی مطلوبہ نتائج برامد نہ ہو سکے تو پاکستان مسلم لیگ کو ایسے اداروں کو برائرات سرکاری کنٹرول میں دینے میں بھی تعمل نہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ ایسی تمام سنتوں کو سہولیتیں فرام کرے گی اور ان سے ترجیح سلوک کرے گی جو ملک کے قدرتی وسائل کو بروے کار لاکر زیادہ سے زیادہ ذرہ مبادلہ کمانے میں ممید ہوگی پاکستان مسلم لیگ سنت کے میدان میں سرمایہ کاری کے لیے سازار مہار اور بیرونی سرمایہ کے تحفظ کا یقین دلائے گی اور بیرونی تجارت بڑھانے کے لیے ملکی خام اجناس کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی حوصلہ افضائی کرے گی تجارت پاکستان مسلم لیگ ملک کے گوشہ گوشہ میں نواردوں کے لیے درامدی لائسنسوں کی سہولیتیں پیفرام کرے گی اور درامدی لائسنسوں کو زیادہ سے زیادہ علاقوں میں تقسیم کرے گی روز مرہ کے استعمال کی اشیاء کی مسلسل درامد کی اجازت دی جائے گی اور ضروری اشیاء استعمال کو بونس کیم کی فیرس سے خارج کر دیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ ملک میں اور بیلونی ملک میں متعدد نئے برامدی ادارے قائم کرے گی تاکہ برامد سے حاصل ہونے والی آمدنی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو پاکستان مسلم لیگ سنتوں کے لیے ضروری خام مال کی درامدی پالیسی پر نظر ثانی کرے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ کار کر دے گی کہ باعث نرخ کم ہو اور بے روزگاروں کے لیے روزگار میسر آسکے پاکستان مسلم لیگ سٹریٹ ٹریڈنگ کارپوریشن کو ختم کر دے گی تاکہ چھوٹا کاروباری طبقہ ملک کی تاجرانہ سرگرمیوں میں پورا حصہ لے سکے پاکستان مسلم لیگ اس پالیسی کو ناپسند کرتی ہے جس کے تحت مختلف انہوں گاڑیوں اور ذریع مشینوں کے استعمال کو روای دیا گیا ہے گاڑیوں اور ذریع مشینوں کے اتنی انواع اقسام ایسی ہے یاشی ہے جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان مسلم لیگ اس طرح کو کم کرے گی تاکہ بتدریج ملک خود ان کو بنا سکے اور اس طرح ذریع مبادلہ کے خرق میں کم ہی ہو سکے پاکستان مسلم لیگ ایسی تمام اشیاء کی درامدات پر سخ پابندی آیت کرے گی جو ماز عیش و نشات کے لیے استعمال میں آتی ہیں اس طرح سادہ میار زندگی قیم کیا جائے گا مشرقی پاکستان پاکستان مسلم لیگ تین اکڑے اس سے کم اراضی پر پینتیس ویسدی تک مالیہ کم کرے گی تین اکڑ سے چھ اکڑ تک اس میں دس پرسنٹ تک کمی کی جائے گی پاکستان مسلم لیگ آپ پاشی اور انصداد سلاب کے منصوبوں کو اولین ترجی دے گی پاکستان مسلم لیگ کو فرقہ بیراج کی تعمیر پر بھی شریعت تشویش ہے اور اس صورتحال سے عودہ براہ ہونے کے لیے محصر اقدام کرے گی مغربی پاکستان اراضی کے حد ملکیت کا مسئلہ تیہ کرتے وقت مسلم لیگ اس فرق کو ملہوز رکھے گی جو مختلف علاقوں کی زمینوں کی پیداواری صلاحیت میں پایا جاتا ہے تاکہ فصلوں اور معیشیوں کے معاملے میں مختلف علاقے نہ صرف خود مقتفی ہو جائیں بلکہ ان کے پاس برامت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچ رہے پاکستان مسلم لیگ تمام سرکاری اراضی چھوٹے زمینداروں اور بے اراضی کاشکاروں کے لیے وقف کرے گی یہ اراضی انہیں نہایت مناسب قیمت پر یا آسان اقصاد پر مہیا کی جائیں گی یہ اراضی جہاں تک ممکن ہو سکا انہیں ان کے اپنے علاقے میں مہیا کرنے کا انتظام کیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ ٹیوبیلوں پر مقرر ٹیکس ختم کر دے گی پاکستان مسلم لیگ دہی ترقیاتی منصوبوں کو خاص ترجی دے گی ان میں امارات سڑکیں اور وہ دہی شعبجات شامل ہیں جن پر ملکی ذرات کا دارمدار ہے پاکستان مسلم لیگ ذرات کو مشینی مدد سے ترقی دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ ذرہ مبادلہ فراہم کرے گی اور ذری مشینری اوزاروں فالتو پرزوں اور دیگر ضروری اشعہ پر درامدے ڈیوٹی پر نظر ثانی کرے گی پاکستان مسلم لیگ ذری پیداوار کی فروغ کے طریقے کار پر مکمل نظر ثانی کرے گی تاکہ کاشکاروں کو کم نرخ نہ ملے اور خریدار کو زیادہ ادائی گینہ کرنی پڑے پاکستان مسلم لیگ ذری پیداوار مثلا گنم چاول باجرہ کپاسر پٹسن کہ نرخوں کو اس سطح سے گرنے کے خلاف ہر ممکن اقدام کرے گی جہاں کاشکاری منافع بخش نہیں رہتی دہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف ہجرت کے روزان کو روکنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ ذری خام مال کے لیے دہی علاقوں میں نئی سنتیں قائم کرے گی تاکہ ملک کے ہر کونے میں تمام سماجی سہولیتیں ضروریات مہیا ہو سکیں اور دہی و شہری زندگی میں فرق نہ رہے تعلیم پاکستان مسلم لیگ نظام تعلیم میں طلبہ کے تمام جائز مطالبات کی حمایت کرے گی پاکستان مسلم لیگ لڑکوں کے لیے میڈل تک تعلیم مفتر لازمی قرار دے گی پاکستان مسلم لیگ لڑکیوں کے لیے میڈل تک تعلیم مفتر لازمی قرار دے گی اور میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کی خرشمن لڑکیوں کو مفتر لازمی قرار دے گی پاکستان مسلم لیگ موجودہ نظام تعلیم کو اس طور پر یک سر بدلے گئی کہ طلبہ میں ہنرمن نانا صلاحیتیں قوم پرست جذبات اور اسلامی اقدار سے لگا ہو جائیں صحت پاکستان مسلم لیگ شہری اور دیئی علاقوں میں معالجہ اور انصداد امراض کی سہولیات فراہم کرے گی اس سلسلہ میں تربیت یافتہ اور مستند عملہ رکھا جائے گا جدید آلات اور عدویہ مہیا کی جائیں گے وبائی امراض کے انصداد کی طرف خاص توجہ دی جائے گی اور اسپتال کے اندر زیر علاج مریضوں کے کموں کے لیے مناسب امداد اور وبائی امراض کے شکار علاقوں میں صحت کے بیمہ کی سہولیتیں فراہم کرے گی پاکستان مسلم لیگ بچوں کے علاج پر خصوصی توجہ دے گی پاکستان مسلم لیگ دہی آبادی کی طرف خاص توجہ دے گی سماجی بہبود پاکستان مسلم لیگ گداغری کا قلعہ کمہ کر دے گی دارالعمان نابینا اور معذوروں کے مراکش کھولے گی کور کے مروضوں کے لیے الگ آبادییں بنائے گی یتیم خانہ اور بیوہ خانہ کھولے جائیں گے نیز دہی اور شہری علاقوں میں اجتماعی ترقی کے مراکش کھول کر ان کے ذریعے ایسے افراد کو فنی تربیت دی جائے گی جو برسر روزگار نہیں اور اس طرح فاضل آمنی کا بندوبست بھی کیا جائے گا ایسے تمام مراکش کے لیے خام مال پہنچانے اور پیداوار جمع کرنے کا انتظام بھی کیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ ایسے تمام اصلاحی اقدامات کرے گے جس سے جذبہ حب الوطنی بیدار ہو اور نظریہ پاکستان سے وابستگی مضبوط تر ہوگی اور اسی طرح کی دوسری سرگرمی عمل میں لائی جائیں گے پاکستان مسلم لیگ اسلامی نظریات کے لیے سرگرمیاں وسیع کرے گی اور ایسی تمام سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کرے گی جو اسلام کے منافعوں منشیات پاکستان مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے شراب کے استعمال پر پابندی آیت کرے گی اور پاکستان میں نشاور عدویہ اور اس نو کی دیگر اشیاء کو ممنوع قرار دے گی مالیات پاکستان مسلم لیگ بلواستہ اور بلاواستہ ٹیکسوں درامدی اور برامدی ٹیکس اور دیگر ٹیکسوں کے بوجھ کے پھیلاو پر اس طور سے مکمل نظر ثانی کرے گی کہ مملکت کاشکار سنتکار اور صرفین سبی کے مفادات محفوظ ہوں سرکاری ملازمی کی تمہاں کے سکیل پر بھی نظر ثانی کی جائے گی تاکہ زیادہ آمدن اور کم آمدن کے درمیان تفاوت کو کم سے کم کیا جائے اقلیتیں پاکستان مسلم لیگ کو اس عمر کا اعتراف ہے کہ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں بالخصوص شیڈل کاس نے پاکستان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا لہذا پاکستان مسلم لیگ انہیں سیاست تعلیم اور اقتصادیات میں جائز حصہ دے گی اور اس مقصد کے لیے انہیں اسیملیوں میں مخصوص نشستیں ملازمتوں میں کوٹا اور مستحق بچوں کے لیے تعلیمی وظائف دے گی خواتین اور حضرات آپ کو ہمارے مقاصد معلوم ہو گئے ہم ملکی وسائل کو قومیانے کے خلاف نہیں لیکن ہم سنت و حرفت کی عقلی حصولوں پر تنظیم چاہتے ہیں خارج پالیسی پاکستان مسلم لیگے کیسے ترقی پسند خارج پالیسی پر عمل پیرا ہوگی جو ہمارے قومی مفاد کے مطابق ہو اور قوم کی عموموں پر پوری اترے ہم یاد کرتے ہیں کہ ہم غیر جانبداری کی پالیسی کو اپنائیں گے جس کا مقصد پاکستان کے مفادات اور سلامتی کا تحفظ ہو ہم اسلام کے اصول مساوات پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام قوموں کے لیے حق خود رادیت کی حمایت کرتے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد انصاف اور راستی کے اصولوں پر ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی امن کے لیے لازمی ہے کہ بین الاقوامی تعاون ملکوں کی درمیان بہمی اعترام اور دوسروں کے نقطہ نظر کو برداشت کرنے کے اصولوں کو اپنایا جائے ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی اس نحج پر استوار کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری اقتصادی حالت بتجریج بہتر ہوتی جائے اور ملک خود کفیل ہو جائے تاکہ بیرونی امداد پر ہمارا انحصار کم سے کم ہو جائے اور اس درمیانی عرصے میں بیرونی امداد کی مختلف ذرائع تلاش کیا جائیں تاکہ ملک کی داخلی اور خارجی پالیسیوں پر غیر ملکی اثرات کے امکان کو ختم کیا جا سکے ہماری خارجہ پالیسی کا مقصد تمام ملکوں سے دوستانہ تعلقات ہوگا جن کی بدالت ہمارے قومی مفادات کا تحفظ ہوتا رہے اور دنیا میں امن کا دور دورہ ہو ہندوستان سے تعلقات ہمارے لئے خاص دلتسپی کا سبب میں ہماری کوشش رہی ہے کہ ہندوستان سے اچھے تعلقات قائم ہو لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کی حکومت ان جھگڑوں کی تصفیح کے لئے تیار نہیں جن کی وجہ سے ہمارے تعلقات کشید ہیں ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہندوستان ریاست جمع کشمیر جونہ گار اور مانا وادر پر غاصبانہ قبضے سے دسبردار نہیں ہوتا جب تک دریا گنگا اور اس کے معاون دریاوں کی پانی کا مسئلہ حل نہیں کیا جاتا اور جب تک ہندوستان کے مسلمانوں سے منصفانہ سلوک کی زمانت نہیں دی جاتی پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں بہتری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہندوستان اب تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا انیس سو اور تالیس اور انیس سو پینسٹ میں پاکستان پر حملہ اس بات کا بین سبوت ہے ہندوستان کی جنگی تیاریاں اور ایٹیمی احتیاروں میں اس کی دلچسپی پاکستان کے وجود کے لئے خطرہ ہے ہم جمہور کشمیر کی آزادی وہاں کے عوام کے لئے حق خود رادیت کے حصول کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے فرق حب راج کے جھگڑے کا منصفانہ حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور ہندوستانی مسلمانوں کی قتل عام کو روکنے اور رہندہ بہتر سلوک کا اخدار حق دلانے کی کوشش کی جائے گی ہم دنیا بھر کے اسلامی ملکوں سے قریبی تعلقات قائم کریں گے اور ایک اسلامی بلاک کے قیام کے لئے تمام اسلامی ملکوں سے مختلف میدانوں میں بامقصد طریق پر تعاون کریں گے ہم اپنے عرب بھائیوں کو ہر ممکن امداد دیں گے جسے وہ فلسطین کے مسئلے کو ہر سے کر سکیں اور اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرا سکیں ہم سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی امن کے لئے افریشائی ممالک کا استقام ضروری ہے اس لئے ہم نمام افریشائی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کریں گے اور باہمی دلچسپی کے منصوبوں کی تکمیل میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے ہم اقوام متحدہ کے اصولوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور آت کرتے ہیں کہ ہم امن عالم و ترقی کی راہ میں عالمی ادارے کی کاوشوں میں اپنا تعاون جاری رکھیں گے ماضی قریب میں صدار پر چند بڑی طاقتوں کی اجارہ داری قائم ہو گئی ہے جس کے سبب انیون اقوام متحدہ بے اثر ہو گئی ہے اور اس کی کارکربی گی پر خراب اثر پڑا ہے یہ بات دنیا کے مستقبل کے لیے مایوس کن ہے ہم دنیا کے دوسری اقوام سے مل کر اقوام متحدہ کو ایک باثر تنظیم بنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے جو اس قابل ہو کہ دنیا کے حرصے میں کمزور اور چھوٹی قوموں کے خلاف جارہانہ کا روائیوں اور بینصافیوں کا ازالہ کر سکے جنوبی امریکہ کے ملکوں کے ساتھ ہم دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں بالخصوص باہمی مفاد کی بنیاد پر تجارتی تعلقات بڑھانا ہمارے پیش نظر ہے عوامی جمہوری چین سے ہمارے خصوصی تعلقات ہیں اور ہم ان تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں چین ہمارا ہماری آزمائش کی گھڑی میں ہمارے ساتھ دوستی کا حق نباتا رہا ہے اور ہم بجا طور پر اس دوست ملک پر اعتماد کر سکتے ہیں یہ بات ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ چین کے ساتھ تعلقات کو ہم بڑی وقت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور باہمی مفاد کی خاطر باہمی تعلقات کے دائرے کو وسیع سے وسیع ترک کرنے کے لئے کوشان رہیں گے روس اور سوشلس بلاک کے ملکوں سے ہمارے مراسم دوستانہ ہیں ہم ان تعلقات کو بڑی امیت دیتے ہیں کیونکہ ہم غیر جانب داری کے حصولوں پر کار بند رہنا چاہتے ہیں ان ممالک سے دوستانہ تعلقات کی وساطت سے ہم ریاست تھا متحدہ امریکہ سے ہمارے تعلقات کزشتہ چند برسوں سے ایک نازک دور سے گزرے ہیں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان تعلقات کو بہتر بنایا جائے بشرتے کہ امریکہ ہماری جغرافیائی اور اس کے ساتھ ہماری سیاسی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ہمارے مسائل کو حل کرنے میں ہماری امداد کریں اپنے تعلقات کے زمن میں ہم سب سے زیادہ حمیت اپنے عظیم دوست ممالک ایران ترکی اور انڈونیشیا کو دیتے ہیں آر سی ڈی اور آئی پی ای سی سی کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ اس خطے میں امن اور ترقی کے لیے ان اداروں کی سرگرمیوں میں ہم بدستور حصہ لیتے رہیں گے اور ان کے دارہ کار میں مزید وہ صد دیں گے تاکہ ان اداروں کے ممبر ممالک ان سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں پاکستان پائندہ بار